بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے جس طرح کہ آپ کو بتا ہے ہم نے نظم شروع کی ہوئی تھی یہ دھوماں ساں کہاں سے اٹھتا ہے آج ہم نے اس کے اشار کی تشریح شروع کرنی ہے ٹھیک ہے نظم میں نے آپ کو سمجھا دی تھی مرکزی خیال کا کمالا کام مکمل ہو چکا ہے تو آج ہوتنیں گے اشار کی تشریح میٹے نوٹ کو ہمیں اوپن کر دیجئے گا سیٹ ون تاریخ ہے آج گیارہ دسمبر دوزار بیس جمعات کا کام اور دن ہے آج جمعہ آج کا جو ہمارا علمان ہے وہ ہے اشار کی تشریح ٹھیک ہے تو جو رہے پہلا بند ہم لکھیں گے مارجن لائن کے ساتھ ہم لکھیں گے بند ایک اور یہ جو پہلا مصرہ ہے یہ بھی آپ نے مارجن لائن کے ساتھ شروع کرنا ہے جس طرح میں نے لکھا ہے پہلا مصرہ ہے یہ دھوان سب یہاں سے اٹھتا ہے یہ پہلا مصرہ لکھنے کے بعد آپ نے جو باقی کے چار مصرے ہیں وہ بلکل ایک سیکوئنس میں لکھنے جس طرح میں نے لکھے ہیں اور مارجن لائن سے فورٹ ٹو فنگرز گیپ دیکھیں پھر آپ نے لکھنے یہ فورٹ فنگرز گیپ دیکھیں یہ چار مصرے اور دیکھیں بلکل سیکوئنس میں لکھنے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو ایک مصرہ ہے یہ وہیں ایک ہی لائن میں کمپلیٹ ہو دوسری لائن میں نہ جائے تو دیکھئے گا نہ یہ دل سے نہ جان سے اٹھتا ہے مانی بھی لکھا تھا ہر سڑک ہر دکان سے اٹھتا ہے ہر گلی ہر مکان سے اٹھتا ہے تو اس لذب کے جو پہلا شیئر ہے اس میں شاید جو ہے وہ دنوے کا بتا رہے ہیں کہ ہم جتنا بھی چیز میں فریاد کر لیں ہمارے چیز میں سے یہ دنوان جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس دنیا سے ختم ہوگا یہ ہر سڑک سے دکان سے ہر گلی سے مکان سے ہر جگہ سے یہ دنوان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے آپ نے نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو شیئر ٹھیک کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حوالہ مدن حوالہ مدن میں آپ نے دکھنے یہ نظم کا نام نظم کا نام ہے یہ دنوان ساکھ کہاں سے اٹھتا ہے اب کہاں آ گیا تو آپ نے پسچن مارک بھی ڈالنا ہے ساکھ ٹھیک ہے ان کا سوال یا اندازہ جو نظم کا نام ہے ٹھیک ہے شایر کا نام ہے انایت علی خان اس کے بعد ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے ٹھیک ہے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد جسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھو فنگر گیپ دیکھیں ہم نے شروع کرنی ہے تشریح کے نظم کے پہلے بند میں شایر پروفیسر علایت علی خان کہتے ہیں کہ دھواں جو کہ صحت کے لیے کافی نقصالتے ہوتا ہے مختلف جگہوں سے اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ لوگوں کو بھی جو دھواں ہیں مختلف جگہوں سے آپ لوگوں کو بھٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے کبھی کھڑ سے کبھی گاڑوں سے خاص طور پر ٹراک سے دھواں نکل رہا تھا بسوں سے نکل رہا تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں جگہوں دیکھتے ہوں گے شاید ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو مختلف جگہوں سے دھواں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ دھواں دیہاتوں میں مختلف گھروں سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں لگڑیاں جلانے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے جس طرح دیہات میں جس طرح یہاں گیس کا سسٹم ہے ٹھیک ہے اس سے لوگ آسان سے چھوڑے جلالتیں لیکن دیہات میں گیس کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ ابھی تک گیس جو ٹھیک ہے وہ نہیں پہنچ نہیں تو اس لئے وہاں پہ جو لوگ ہیں جو مدید طبقہ ہے خاص طور پر وہ لگڑیاں جلانے کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے وہ دیہات میں لگڑیاں جلانے کا عمل ہوتا ہے اس سے جو ہے اٹھتا ہے اور گھروں سے دکھائی دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لگڑیاں جلانے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سڑکوں پر مختلف گاڑیوں سے دعا نکلتا ہے جو معمول کو آرودہ کرتا ہے اب جب بھی ہم سڑک پہ نکلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی کامزے کہ گاڑیوں سے یا ٹرکوں سے یا بسوں سے خاص طور پر اور ٹرکوں سے وہ گھنٹا جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی سمیل پر آپ دیکھیں کہ اتنی گھنڈی سی ہوتی ہے کہ ہماری جو طبیعت ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹرک اور بس کا جو دھواں دوست سے تو یہ جو آرودہ دھواں ہے جب یہ معمول میں فضاء میں ہوا میں شامل ہوتا ہے تو یہ کیا معمول کو آرودہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ آرودہ کر دے گا تو ظاہر اس پاتھ ہے اس کے تمام جو برے اثرات ہیں وہ انسان پر پڑھیں گے انسان کی صحت پر پڑھیں گے تو شائر آکے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ دھواں انسانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ برے اثرات ڈالتا ہے ٹھیک ہے اور انسانی زندگی کے خانمے کی ایک وجہ بنتا ہے اور جب انسان پر وہ اس دھواں کی پورے اثرات پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس سے انسان کی طبیعت خراب ہوگی ٹھیک ہے تو جو ہے یہ جو ہے کسی کو دمے کا مسئلہ ہوگا کسی کو سانس رکے گا کوئی جو ہے اس آرودہ فضاء میں جب سانس دے گا تو اس میں بیماریاں اس کو لگ سکتی ہیں تو اس حوالے سے شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انسانی زندگی کے خاتمے کی بھی جو ہے ایک وجہ بن سکتا ہے یہ جو دھواں جو ہیں جو ہم طرح یوں سے نکل رہا ہے تو یہ منٹر آپ کے پہلے فضاء کی جو ہے وہ تشریف ہیں ٹھیک ہے یہ تشریف آپ نے نیت نیت ناہرودہ کام پر آپ نے لئے تشریف کرنی ہے نیکسٹ لیو پیج آپ نے پیر کرنا ہے جنہ میں مدازی خالقیتوں سے آگے اور پورا یہ مکمل فضاء آپ نے لکھنا ہے اس کا حوالہ کو پر کے بعد آپ نے تشریف کرنی ہے تو تو آج ہمارا آج کا نکام ہے وہ یہی ہے ایک تشریف کل انشاءاللہ نیکس ٹھیک منڈے کو انشاءاللہ ہم دوسرے شیئر کی دوسرے برد کی تشریف کریں گے اوکی میٹے تینکیو